29 سپارے کی صورت ہے جو دو رکو پر مشتمل ہے زیادہ لمبی نہیں ہے اس وظیفے کو آپ نے ایک مٹھی چینی لے کر اس پر کر لینا ہے اللہ والو ہر بگڑا کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیجین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیعت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافت عمل اللہ والو آج کی ویڈیو بے حد مجرب عمل کے ساتھ چینی پر پڑھ کے چونٹیوں کو ڈالنے کے حوالے سے ہے اللہ کی ذات بڑی مہربان اور رحمان ہے وہ اپنے بندوں کی ہر آن ہر لحظہ منتظر رہتی ہے کہ کب میرے بندے مجھے پکاریں اور مجھے یاد کریں اور میں ان سے راضی ہو جاؤں پیاری بہنوں اور بھائیوں اللہ رب العزت وہ واحد ذات ہے جو بہت جلدی راضی ہو جاتی ہے لیکن افسوس کہ انسان گفلت میں پڑا رہتا ہے اور اپنے رب کو بھولا ہوا ہے اللہ والو آج کی ویڈیو میں سور مزمل کا بہت ہی لا جواب عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں جو لاکھوں لوگوں نے عزم آیا ہے ایک نہیں دو چار دس نہیں میں نے ہزاروں لوگوں کو بارہا یہ عمل دیا ہے اور ہر بار مجھے اس کے ریزرٹ بے حد اچھے ریزرٹ مجھے ملے ہیں اور رب العزت کے مہینے میں اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں خاص الخاص اگر رب العزت کے مہینے میں محبوب کی ولادت کے مہینے میں اللہ رب العزت کے محبوب کی آمد آمد کے مہینے میں تو اس کا آپ کو یقین کریں اگر آپ پورے یقین کامل کے ساتھ حصن عمل کو کرتے ہیں تو جو بھی پریشانی ہوگی جیسی بھی پریشانی ہوگی دور ہو جائے گی جس بھی مسئلے کے لیے کریں گے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا رب الاول کی برکت سے اس مہینے با برکت مہینے کی عظمت والے بزرگی والے شان والے مہینے کی عظمت مہینے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب کی آمد کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کسی بھی جائز حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس عمل کی کیا برکات ہیں اس حوالے سے آپ کو کچھ سچے واقعات بتائیں گے علاوالو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل اس میں موجود ہو کوئی ایک مسئیبت کوئی پریشانی کسی ٹینشن کوئی ٹینشن یہ وظیفہ کرنے سے دور ہو جائے یا پھر آپ کی کوئی دلی حاجت ایسی خواہش یا مراد پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہوئی آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا ہے کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی تو علاوالو اگر آپ کی سور مزمل کے اس عمل سے آپ کی کوئی خواہش پوری ہو جاتی ہے تو یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی علاوالو سور مزمل 29 پارے کی صورت ہے جو دو رکو پر مشتمل ہے زیادہ لمبی نہیں ہے اس وظیفے کو آپ نے ایک مٹھی چینی پر کرنا ہے وظیفے کی تفصیل سے پہلے کچھ سچے واقعات آپ کو سناتی ہوں ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں نے 2008 میں MBA کیا تھا اس وقت HEC نہیں تھا 2019 اپریل میں میری جوب ختم ہو گئی ان دنوں ماہ ربی الاول کا مہینہ چل رہا تھا اس وقت میں نے آپ کا بتایا ہوا عمل کیا آپ نے بتایا تھا کہ بارہ ربی الاول سے پہلے ایک مٹھی چینی لینی ہے اور صرف ایک دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے عمل آپ نے ایسے کرنا ہے اول و آخر تین تین بار درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اللہ والو رحمتوں برکتوں عظمتوں والے شان والے بزرگی والے نبی پر رحمتوں برکتوں عظمتوں والا درود پڑھ کے حدیعتن توفتن نظرانتن پیش کرنا ہے اللہ والو آپ جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں یا پھر کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا صبح صبح اپنے کاروبار والی جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں پر تین بار درودِ ابراہیم پڑھتے ہیں آجزی انکساری کے ساتھ محبت اور خلوص کے ساتھ آپ جتنی آجزی انکساری کے ساتھ درود پڑھ کر جتنے خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھ کر نبی پاک کو حدیعتن توفتن نظرانتن پیش کریں گے آپ دیکھنا کہ اس دن کی روزی میں آپ کی کتنی برکت ہوتی ہے اتنی برکت آپ کو پورے مہینے میں نہیں ہوئی ہوگی ایک بار اس بار کو عزما کر دیکھ لینا تو اللہ والو اپنے نبی پر درود پڑھ کر ان کو حدیعتن توفتن نظرانتن عزت کے ساتھ پیش کیا کرو آخر تین تین بار درودِ پاک کے ساتھ آپ نے چار مرتبہ سور مزمل پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے اللہ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے رزق میں برکت اور اضافی کی دعا مانگ لینی ہے اور دم کی ہوئی چینی کو ایسی جگہ ڈال دینا ہے جہاں چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے اس کو کھا لیں یہ عمل آپ نے رب الاول ختم ہونے سے پہلے پہلے لازمی کر لینا ہے وہ بھائی کہتے ہیں کہ اسی مہینے رب الاول میں میں نے یہ عمل کیا تھا اور عمل کی برکت سے مجھے بہترین جگہ پر نوکری ملی ہے اب الحمدللہ میں برسرے روزگار ہوں اس عمل کا ایک اور واقعہ جو ہماری ایک بہن نے ہمیں یوں سنایا کہ وہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے آپ کا بتایا ہوا سورہ مزمل کا وظیفہ کیا جب یہ وظیفہ کیا میرے گھر میں بہت ہی نمائیہ تبدیلیاں ہونا شروع ہو گئیں رزق اور مال میں برکت آ رہی ہے اس عمل کا ایک اور واقعہ ہماری بہن نے ایسے شیئر کیا کہ سورہ مزمل اور چینی کا ایسا طاقتور روحانی تجربہ آپ کو بتانے لگی ہوں جسے سن کر آپ کو اور آپ کے تمام سننے والوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا وہ بہن کہتی ہیں کہ ہم لہور میں کالج میں کورس کر رہے تھے ان دنوں یہ نیا نیا کورس شروع ہوا تھا ایک سال کا کورس تھا پورا سال ہم نے خوب محنت کی پورا سال مکمل ہو گیا مگر فائنل پیپرز نہیں ہو رہے تھے اساتذہ نے ہمیں کہا کہ گھروں کو چلی جائیں ہم سولہ لڑکیوں کا گروپ تھا ہم نے سولہ لڑکیوں نے پورا سال محنت کی تھی اور جب پھل ملنے کا وقت آیا تو ہمیں گھر بھیجنے کی باتیں شروع ہو گئی ہم سولہ لڑکیوں کا مستقبل داؤ پہ لگ گیا نہ اساتذہ بات سنتے تھے اور نہ ہی آفیس والے جب بھی دفتر فون کرو تو جواب ملتا تھا کہ آپ کے پیپرز نہیں ہونے اپنے گھروں کو چلی جائیں کہتی ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ماہ ربی الاول کا مہینہ تھا اور میں نے ایک مٹھی چینی لی اور پھر اس پر سور مزمل پڑھ کر اپنی پریشانی کی نیت کی چونٹیوں کو اور کیڑوں مکوڑوں کو ڈال دی آپ یقین ماں نے ساری دوستوں نے مل کر یہ عمل شروع کیا ابھی کرتے ایک ہفتہ بھی نہ ہوا تھا کہ خود ہی آفیس والوں نے فون کیا اور بتایا کہ فلاں طریق کو تمہارے پیپر ہیں تمام لڑکیاں خوش ہو گئیں ناممکن کو آسان سے عمل نہیں ممکن بنا دیا مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو پہلے بات تک سننے کو تیار نہ تھے اب خود فون کر کے بلا رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ انتہائی شاندار پیپرز ہوئے اور بہت ہی زبردست ریزلٹ بھی آیا اللہ والو یہ سور مزمل کا بڑا ہی شاندار عمل ہے بہت آسان ہے آپ نے ایک مٹھی چینی لینی ہے اور اپنے سامنے رکھ لینی ہے اور سور مزمل کی تلاوت کرنی ہے چار مرتبہ سور مزمل پڑھ کر چینی پر آپ نے دم کرنا ہے اور اسی چینی کو ایسی جگہ ڈال دیں جہاں کیڑے مکوڑے اور چونٹیاں اسے کھا لیں علاوالو ایک ہماری ہمسائی ہیں ماشاءاللہ سے ان کا بھی ایم بی ایپ مکمل ہو چکا تھا لیکن ڈگری نہیں مل رہی تھی ان کو میں نے یہ عمل بتایا انہوں نے اس عمل کو کیا وہ کہتی ہیں کہ تیسرے دن ہی مجھے انہوں نے خود کال کر کے بتایا کہ آپ کی ڈگری ریڈی ہے آپ آ کر لے جا سکتے ہیں کہتی ہیں کہ پہلے میں دفتر کے چکر لگا لگا کے تھک چکی تھی میرے گھر سے دفتر کا ٹائم تین سے چار گھنٹے کا تھا میں روزانہ سفر کر کے جاتی اور واپس آتی میرا پورا دن لگ جاتا لیکن وہ میری بات تک سننے کو تیار نہیں تھے آپ کا بتایا ہوا یہ عمل میں نے کیا ابھی عمل کرتے تیسرا دن تھا تو انہوں نے خود کال کر کے بلایا کہ اگر اپنی ڈگری لے جائیں تو اللہ والو یہ چھوٹا سا عمل ہے محبت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے بڑا ہی پاورفل جلالی کہلیں آپ اس کو یہ اتنی طاقتور ترین اور اتنی تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ والو انتہائی مجرب عمل ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے باوضو ہو کر پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے اول و آخر تین تین مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے درودِ ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے چار مرتبہ سورِ مزمل کو پڑھنا ہے ایک ہی نشست میں ایک ہی نشست میں بیٹھ کر آپ نے چار مرتبہ سورِ مزمل کو پڑھ لینا ہے ایک مٹھی چینی آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے آپ چاہیں تو اس چینی کو بڑھا بھی سکتے ہیں آپ جتنی چاہیں حسب توفیق چینی لے سکتے ہیں لیکن کم سے کم ایک مٹھی چینی کا ہونا بے حد ضروری ہے آپ روزانہ نئی چینی پر یہ عمل کریں گے اور وہ چینی چونٹیوں کو ڈال دیں گے آپ نے چار مرتبہ سور مزمل پڑی اینڈ میں آپ نے تین مرتبہ دودھے ابراہیم دوبارہ پڑا اور اس چینی پر دم کر دیا اس چینی کو لے جا کر آپ نے کیڑیوں والی جگہ پر چونٹیوں والی جگہ پر ڈال دینا ہے جہاں پہ کیڑے مکوڑے اس کو کھا لیں انشاءاللہ ہوتا اللہ العزیز میرا یہ بڑا عزمودہ عمل ہے تین دن کے اندر اندر ریزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے آپ جیسے ہی اس عمل کو کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ کتنی آسانی کے ساتھ آپ کو آپ کا وہ کام آپ کا ہو گیا ہے جو کام آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا ایسے ایسے مشکل ترین کام میں نے اس عمل سے ہوتے دیکھے ہیں تو اللہ والو اللہ رب العزت کے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے جشن والا مہینہ ہے جشنِ آمدِ رسول کا مہینہ ہے تو اللہ والو کوشش کریں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے نبی پر درود پڑھ کر حدیعتاً توفتاً نظرانتاً ان کو پیش کریں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اللہ والو یہ بڑا ہی بابرکتوں والا شان والا بزرگی والا مہینہ ہے اس مہینے کی رحمتیں لوٹ لو جتنی لوٹ سکتے ہو اس مہینے کی رحمتیں لوٹ لو برکتِ عزمتیں لوٹ لو اس مہینے میں آپ جو بھی اللہ رب العزت سے مانگیں گے اللہ رب العزت اپنے محبوب کی آمد کے صدقے آپ کو عطا فرما دیں گے وآخر و دواناً الحمدللہ رب العالمین